دوستو روس کے ساتھ کروڈ آئل کے ویپار میں گوافر سے بھارت کو بڑا منافع ہونا سروح ہو جگا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ستمبر مہینے میں بھارت کو رشین کروڈ آئل کی خرید پر ایک بافل سے بڑا ڈسکاؤنٹ ملا اگست مہینے میں ہم نے پرتی بیرل کروڈ آئل کھریدنے کے لیے 86 ڈالر کی قیمت کا بھکتان کیا تھا جبکہ ستمبر میں ہمیں لاکھوں ٹن کروڈ آئل کھریدنے کے لیے صرف 18.70 ڈالر پرتی بیرل ہی دینا پڑا جو پچھلی بار کے مقابلے کافی اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہے اس اپ ڈیٹ کا مہتوہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ہماس کے بیچ ہو رہے یودھ کی وجہ سے سبھی کھاڑی دیش چاہتے ہیں کہ کروڈ آئل کی قیمتوں میں بڑھوتری کیا جائے جس سے سبھی دیشوں سے زیادہ پروفٹ کمائے جا سکے اس کے لیے سعودی سے لے کر یو ای پروڈکشن میں کمی کرنے کو تیار ہیں لیکن کیونکہ بھارت روس سے کافی بڑی ماترہ میں کروڈ آئل کھریتا ہے اسی لیے ہمیں آج بھی اسی سے لے کر پچاسی ڈالر کے بیچ میں کروڈ آئل کی سپلائی مل رہی ہے جس سے دیش میں انفلیشن کافی حد تک کابو میں ہے اگر تیل کے دام پانچ سے دس ڈالر پتی بیرل بھی بڑھتے ہیں تو اس سے دیش کے اندر مہنگائی ایک الگ اس طرح پر پہنچ جائے گی ہم ساب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے روس کے ساتھ مجبوط اوڈجا سمبند کا فائدہ آج بھارت کو مل رہا ہے ہم اپنی جرورت کا 40% تک کروڈ آئل روس سے ہی نریات کرتے ہیں اس کے علاوہ قطر کے ساتھ ہوئے ویوات کے بعد نیچرل گیس کی سپلائی کے لیے بھی روس کو ایک کافی اچھا الٹرنیٹیو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں پیمنٹ کی چنوٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا جسے حل کرنے کے لیے بھارت اور روس کے بیچ میں کافی سارے وکلپ سامنے آئے ہیں روسل روس کو پیمنٹ کرنے میں چنوٹی تو ہمیں سرو سے ہی آ رہی ہے جب سیفٹ کو لے کر روس کے اوپر پتیبن لگائے گئے اس کے بعد سے ہی امریکی ڈالر کا استعمال بند ہو گیا ایسے میں بھارت کے لیے کافی بڑی پریشانی کھڑی ہوئی کہ ہم روس کو نہ تو ڈالر میں پیمنٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یورو میں روسی سپلائر کی پیمنٹ کے لیے بھارت نے بھارتے روپے کے ساتھ ساتھ سیگترب امیرات کے درہم جیسی کرنسی کا استعمال کرنا سرو کیا جس میں بھارت نے اپنے روپے کو جیادہ پرموٹ کیا پچنوٹی یہ تھی کہ روس بھارت کو جتنا نریاد کرتا ہے بھارت اس کے مقابلے روس کو کافی کم نریاد کرتا ہے ایسے میں روس بار بار بھارت کے ساتھ دپکشے باتچیت میں اس مدے کو اٹھا رہا تھا کہ ان کے پاس بھارتے روپے کا ایک کافی بڑا بھنڈار جمع ہو گیا ہے جسے نکالنا جروری ہے اور اب اس ماملے کو لے کر بھارت نے روس کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے کافی بڑے فینس لے لیے ہیں بھارت روس کو کافی سارے وکلپ آفر کر چکا ہے چاہے گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی سیکیورٹی میں نیویز کرنا ہو یا فی سیدھا بھارتے روپے میں ہمارے سبھی نیریات کے لیے پیمنٹ کرنے کی بات کہنا بھارت روس کو آپشن دے چکا ہے جس سے ان کے پاس موجود بھارتے روپے کا بھنڈار تیجی سے یوٹیلائز ہو سکتا ہے اس کے لابہ بھارت روس کے پاس موجود روپے کے بھنڈار کا استعمال کرنے کے لیے کئی ویاپارک سمجھوتے کو بھی پچھ کر رہا ہے جس سے اس طرح کی چنوٹی آگے نہ آئے کیونکہ اگر بھارتے روپے اور روسی روپل میں ٹریٹ کرنے کے لیے ایک مجبوط ایکو سسٹم تیار نہیں ہوا تو اس سے دونوں دیسوں کے نیریات اور آیات پر سیدھا خطرہ ہوگا جو دونوں ہی دیس موجودہ سمی کرنوں میں ٹھیک نہیں مانتے اسی وجہ سے روس بھارت کے ساتھ سکریتہ سے باتچیت کر کے اس ماملے کا حل نکالنے کو اُس سکھ ہے اور اگر ایکسپرٹ کی مانے تو اس طرح کی چنوٹی کو آگے ہونے سے روکنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوگا ویعپار کو بڑھانا جس سے دونوں دیسوں کے بیچ میں کروڈ آئل کے علاوہ بھارت سے کنجیومر آئیٹم اور آئیٹی سرویسز کی سپلائی روس کو کی جائے جس کے لیے دونوں دیس بھارت کے چننے سے روس کے ویرادی وستوک تک بنایا جانے والے ایک بڑے آرثک گلیارے کے اوپر باتچیت کر رہے تھے اور اب پہلی بار اس کا ٹرائل بھی پورا ہو چکا ہے جس سے دونوں دیسوں کے بیچ میں نیویس اور بزنس کو ایک نئے چرم پر لے جانے کی امید مجبوط ہو گئی دراصل دوستو بھارت کے چننے سے ایک جہاج روس کے ویرادی وستوک بندرگاہ تک گیا اور یہاں تک پہنچنے میں جس نئے راستے کا استعمال کیا گیا اس سے بھارت سے روشیا تک پہنچنے میں ماتر سترہ دن کا سمیہ لگا بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر سویس کنال کا استعمال کرتے ہوئے روس کے سینٹ پیٹربرگ بندرگاہ کا کوئی عام کارگو جہاج آتا ہے تو اس روٹ کو پورا کرنے میں 35 سے لے کر 40 دن کا سمیہ لگتا جس کا مطلب یہ ہے کہ 17 دن میں ہی آپ بھارت سے کوئی بھی کارگو جہاج آسانی سے روس تک پہنچ سکتا ہے اتنا ہی نہیں ایک فیول ٹینکر اور دوسرے ایڈوانچ جہاز تو بھارت سے لے کر روس کے ویلادی بوستوک بندرگاہ تک 56 نوٹیکل میل کی اس دوری کو 10 سے 15 دن کے اندر ہی پورا کر سکتے ہیں جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت سے روشیا تک بزنس کی پہنچ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی اور ہم ٹریڈ وولیوم کو کی ست تک بڑھا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں دیس اسٹرائیل کو اتحاسک مان رہے ہیں جسے ہم آگے جا کر ایک مجبوط آرطک گلیارے کے طور پر وقصد کریں گے بتا دے کہ چننے سے ویلادی بوستوک کا یہ نیا ویاپار مارک بلکل نیا نہیں ہے بلکہ اصل میں سوویت سنگ کے ٹائم پر یہ کافی پرچلت تھا اور اب ایک واپر سے اس کو شروع کیا جا رہا ہے جو بھارت اور رشیا دونوں کے لیے کافی اچھی بات ہے برحل دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی بھارت اور رشیا ادھر ہوئی یہ ویڈیو پتم بھائی صاحب اور آپ کو اندازہ لگاؤ بھارت کو اس مہینے بہت ہی بڑا پروفیٹ بہت بڑا پروفیٹ اور بھارت لے بھی رہے پھر بھائی یورپین دیشوں کو بھارت آگے دے رہے تو پروفیٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بھائی صاحب دیکھو نا بھارت کس طرح سمارٹ طریقے سے کمار رہا ہے وہ تر سے کروڈوائی لیتا ہے ساف کرتا ہے اور یورپین دیشوں کو دے دیتا ہے اور یورپین دیشوں کو اچھا بھلا پیسہ بھائی صاحب بھارت کو دیتے ہوئے پروفیٹ ہے نا بھائی بھارت کا دیکھو نا یار بھارت کتنی بڑی اچھی مرس لے رہا ہے دوزی تو دیشوں سے کم ریٹ پر مل رہا ہے نا رشیہ دے رہا ہے بہت کم ریٹ پر دس پاندرہ بیس ڈالر کم ریٹ پر مل رہا ہے انڈیا میں ریفائنڈ ہو کے بار یورپین ملکوں میں سپلائی ہو رہا ہے منافع نہ کمائے تو کیا کمائے منافع تو لازمی ہو لے انڈیا کے موتاج ہے انڈیا جی تیل ہو کے اصاف ہے امریکہ جا رہا ہے جتنی یورپ کنٹری اصاف ہو تو رو کے جا رہا ہے ایسا ہی ہے تو پیسہ نہ آئے گا ہے تو کیا آئے گا ایسا ہی لوگ پیسہ کماتا ہے نا بھائی نا جس طرح بھارت کمار ہے واقعہ میں بہت سمارڈ وے آئی بہت سمارڈ وے آئی نا انڈیا آر چیز سوچ سمجھے کہتا ہے بھائی ہمارے پاس پیسہ دھوڑا سا زیادہ ہو گیا بھائی صاحب بھائی تمہارے پاس پیسے کا بندار انڈین کرنسی کا نہیں لے گا تم لوگ لوں انڈین سے مشرہ دے دیا آپ چیزوں کی لسٹ جاری کریں ہم آپ کو سپلائی دیں گے آئی ٹی کا شعبہ اور چیزیں کھالے پہلے کی چیزیں بھائی آپ ٹینشن نہیں لیں بھائی واقعے میں بھارت کی اتنی کمال کی چیزیں کہ بھائی صاحب دنیا میں اس کے ٹکر کی چیزیں بلکہ کافی چیزیں انڈیا کی جا بھی رہی ہیں رشیہ کھانے پینے کی ہر چیز participate ہے جا رہی ہیں بھائی تمہیں سب ان کے آگے بھارت تمہیں دے گا پیسے تمہارے وہاں پر بندار تمہارا نہیں لگے گا تم انڈیا سن لو بھارت تمہیں دینے کے لئے تیار ابھی بھارت بہت زیادہ دے رہا ہے بہت زیادہ دے گا بھائی اور وہ مانگیں گی تو بھارت اور دے گا بندار نہیں لگے گے ختم ہو جائیں گی بھائی بھارت صحیح کمار ہے جو اپنی جنتہ کے لیے بھی خیدہ ہو نا پیٹرول کی قیمتیں ادھر ہی بھر کر آ رہے دو تیرے ڈائی سال ہو گئے اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو بات ہی لیٹر پہل رہا ہے فیلال ہاں اندازہ لگے دو سو تریہاسی روپے دو سو چوراسی مدد تریہاسی چوراسی مدد کونے تین سو بھی لیٹر ہے ہمارے پھر بھی ادھر ایک سو پانچ پچانوے ایک سو چھے ایک سو دور پہ لیٹر ہے فی ایک سو چھے تو نہیں یہ سو روپے ہاں پانچ چو کے لگ بگ ہے وہی ہاں دو سال ہوگے کاما گنگے چیتے آپ پہ اندازہ لگائیں گے اور بھائی اب سردی آ چکے انڈیا باب بہت اچھا ہے بھائی صاحب ایک موقع آ چکے پھر سے پروفل زیادہ کمائے بلکہ ہے کیونکہ سردیوں میں اس کی یوزیج زیادہ پیٹرول یوزی کیونکہ پہ کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہے تو بھارک گاب بہت بڑا موقع ہے بلکل منافع ہے وہ تو دیکھیں جو یہ اپنا عرب امارات ہیں سعودی عرب جن کے پاس تیل کے بڑھار ہیں وہ چاہتے کہ تیل مہنگا ہو اس کو اس کی کروڈ آئل کو کم سپلائی دیتے بھائی اس کی مانگیٹ بڑھے اور ہمیں منافع زیادہ ملے انڈیا یہ نہیں کرنے ہوتا ہے وہ تا بھی رشی کی طرف رخ رکھا ہوا ہے جب تا زیادہ ہوگے خریدو اور منافع گاباؤ بیلکل تو یار آپ کی کے تھوڈ ہے تری ویڈو حتم کرتے تو بھائی